میں ذرا حویلی جا رہا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نا بہو پہلی مرتبہ حویلی آئی ہے بہو نہیں ہوں میں آپ کی بابا سام کی طبیعت خراب تھی دو تن دن ہسپیٹل میں تھے ابھی حضرت کر کے حویلی واپس آئیں تو بھی اس کے گھر سے ہو گیا اصل معلومات تو مجھے اس کی بیوی کے بارے میں چلیں گے ہے کون کیسے استقبال کریں گے بہو کا لیکن کام میں مصروفیت کی وجہ سے میں وقت نکال نہیں پایا بہو نہیں ہوں میں آپ کی نوشیرمہ کے دل میں جگہ بنا لینے کے بعد دعا سوچتی ہے کہ اب اسے بابا سائن اور امہ جان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے نوشیرمہ جب دعا کو بتاتا ہے کہ بابا سائن کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور مجھے ابھی حویلی جانا ہوگا تو دعا بھی جلدی سے تیار ہو جاتی ہے حویلی جانے کے لیے دعا کو دیکھ کر غزنوی کے بابا سائن اور امہ جان تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن کشمالہ کو دعا پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے غزنوی کے ساتھ دیکھ کر اور دعا کہتی ہے بابا سائن سے کہ آپ مجھے اپنی بہو مت کہیں کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں جس طرح اپنے ماں باپ کی میں عزت کرتی ہوں ویسے ہی آپ کی بھی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں اور آپ کو اپنے ماں باپ کی طرح ہی سمجھتی ہوں اس لیے آپ مجھے بہو نہیں بیٹی کہیں یہ سن کر غزنوی اور اس کے بابا سائن اور امہ جان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں